کیا شادی کی دعوت بدت ہے شادی کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے جو دعوت ہوتی ہے اس کا شمار کیا بدت میں ہوگا محمد عمر کراچی سے دیکھیں اس کو لوگ اگر سنت سمجھیں گے تو وہ بدت ہوگا سنت نہیں سمجھتے تو غیر شرعی رسم ہے بدت اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کو کوئی سنت تھوڑی سمجھ رہے دین میں تو اضافہ نہیں کر رہا نا لیکن غیر شرعی رسم غیر شرعی رسم کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اسلام نے بتایا نہ ہوتا تو ہم خود سے کر رہے ہوتے جب ایک گائیڈنس ہمیں ملتی ہے اور بڑی زبردست گائیڈنس ہے تو اس کو چھوڑ کر ہندووں کے طریقے کو فالو کرنا غیر مسلموں کے طریقے کو فالو کرنا یہ غیر شرعی عمل کہلائے گا اور اس کو ناجائز اس کے فسادات کی وجہ سے کہا جائے گا کہ اس کے جو آگے فسادات ہیں فسادات کیا ہیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بیٹی کی شادی پہ لڑکی یا باپ پر کوئی بوجھ آئے اسی وجہ سے اسلام میں جہیز نہیں ہے بلکہ اسلام نے سارے خرچے شوہر کے مرد کے کندھوں پر رکھے ہیں نکاح میں چھوارے باٹے جاتے ہیں وہ مرد کے ذمہ اگر وہ باٹنا چاہے اور رخصتی ہو جائے گی اس کے بعد ولیمہ مرد کے ذمہ ہیں مہر مرد کے ذمہ ہیں نان نفقہ مرد کے ذمہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہمیں دین دیا اور قرآن میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا مالی خرچہ شوہر کے ذمہ ہے تو اسلام چاہتا ہی نہیں کہ بیٹیاں بوجھ بنیں یا ان پر کوئی خرچہ آئے تو اب جب برات کے کھانے اور جہیز یہ شروع ہو گئے تو بیٹیاں باپوں میں بوجھ بننا شروع ہو گئی ہیں غریب گھرانا میں بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں تو مزاج ہی نہیں اور یہ نیچر کے بھی خلاف ہے جب بچی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو عین وہ وقت والدین کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ ان کے گھر سے ایک فرد کم ہو رہا ہے اس میں ان کو مکلف بنانا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوتیں کھلائیں ابھی عجیب سی فضول قسم کی ایک احمقانہ قسم کی حرکت ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو ماں باپ کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے دیکھیں یہ خوشی فیوچر کے حساب سے ہوتی ہے جیسے کشی شخص کا بیٹا امریکہ جا رہا ہو پڑھنے کے لیے تو باپ اس لحاظ سے تو خوش ہوگا کہ چلو جی اس کا مستقبل اچھا ہو رہا ہے لیکن وہ دن تو غم کا دن ہوگا جسے دن رخصت ہو رہا ہے پتہ نہیں کب آئی ہے وہاں سے جا کے تو غم والے دن نہیں کبھی دعوتیں کی جاتی ہیں دعوتیں ہمیشہ جب بیٹا امریکہ سے پڑھ کے آ رہا ہوگا اس دن ابا دعوت کریں گے جاتے والے دن نہیں کریں گے دعوت تو اسی طرح جس کے گھر میں لڑکی رخصت ہو کے جا رہی ہے وہ دعوت کرے شریعت کہتی ہے تمہارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے فیملی پلیننگ والے پریشان ہو رہے ہیں کہ ایک اور فرد کا اس خاندان میں اضافہ کیوں ہو گیا اور پھر وہ اضافہ مزید اضافے کا ذریعہ کیوں من رہا ہے لیکن اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ دعوت کرو ولیمے کی اور حکم دیا کہ جو ولیمے کی دعوت کو ٹھکرائے اس نے ہماری نافرمانی کی اتنی تاقید ہے اس دعوت کو اپریشیٹ کرنے کی تو دلن کی جو دعوت ہے یہ غیر شریعی رسم ہے جو لڑکی والے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ عربوں میں بھی نہیں ملے گی آپ کو وزیرستان چلے جائیں وہاں پٹھانا میں بھی نہیں ملے گی یہ ہم چونکہ ہزار سال ہندووں کے ساتھ رہے ہیں تو یہ وہاں سے ہماری سوسائٹی میں آئی ہے یہ چیز جو مسلمان بھی دنیا میں غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ نہیں رہے تو زیادہ اختلاط نہیں رہا ان میں یہ بارات کا کھانا جہیز ویز ہے ہی نہیں سعودی عرب چلے جائیں عرب کے بڑے بڑے شیخ کونوں کے مالک وہ ایک چائے کی پیالی نہیں پلاتے اپنی بیٹی کی شادی پہ کسی کو اب شہد وہاں بھی رواز شروع ہو گیا لیکن آپ ان کے بڑوں سے پوچھیں تو کبھی بھی نہیں تھا اور نہ کوئی جہیز دیتے ہیں سارا لڑکے کو نہ چھوڑ لیتے ہیں وہ لوگ سارا خرچہ لڑکے کا ہوتا ہے تو اس لیے غیر شریع رسم ہے اس کا بائیکارٹ کرنا چاہیے ہاں اب بائیکارٹ پورا کر لی ہے پھر بھی ماں باپ کر رہے ہیں دعوت تو پھر اب دولہ کیا کرے گا تو دولہ کے لیے مجبوری ہے جانا کیونکہ وہ اگر نکاہ والے دن وہاں جائے گا ہی نہیں تو وہ شادی کیسے ہوگی اس کی تو اس کے لیے مجبوری ہے یا لڑکی کے بھائیوں کے لیے مجبوری ہے کہ اببہ دعوت کر رہے ہیں امہ کر رہی ہیں تو لڑکی کے بھائی اگر مارکیٹ شرارٹ ہو جائیں گے تو پھر لڑکی پہ برا اثر پڑتا ہے اور اس کے سسرال پہ برا اثر پڑتا ہے کہ تمہاری شادی میں تمہارے بھائی مارکیٹ میں نہیں تھے تو کوئی لڑائی چل رہی ہے تو یہ چند لوگ جو مجبوری میں جن کا جانا پڑے ان کے لیے تو گنجائش دی جا سکتی ہے نورملی اس دعوت کو ٹھکرانا چاہیے آپ کو اپنی بیٹی یا بہن کی شادی میں کوئی برات پہ بلائے تو آپ بولو بھائی یہ غیر شریع رسم میں ہم لوگ اس میں نہیں آتے آپ کے ولی میں میں آئیں گے ہم ہاں نکا کی محفل میں شرکت کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ برات کا بائیکارٹ کریں یہ غیر شریع رسم ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہے جو فطرت کے بھی خلاف ہے اور اس کے فسادات بھی بہت ہیں اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور ویسے بھی میں نے بتایا کہ باباپ کے لیے وہ دن خوشی کا دن نہیں ہوتا جس دن ان کی بیٹی رخصت ہوتی ہے وہ دن ان کے لیے غم کا دن ہوتا ہے تو اس میں ان کو مکلف بنانا کے کھلائیں یہ اچھا نہیں ہے باقی ماں باب خود کھلا رہے ہوتے ہیں کچھ تو رسم کی وجہ سے کھلا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور اگر کچھ اس لیے کھلا رہے ہیں کہ داماد نالائق ہے یعنی سوری میں جوش میں آ جاتا ہوں ایسی چیزوں میں آپ اللو کے بعد جو لفظ لے گئے وہ خود آپ لگا دیئے گا اللو کا کے بعد جو خالی جگہ میں نے چھوڑ دی اس میں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی لفظ ڈال سکتے ہیں بعض داماد ایسے غیرت لیس ہوتے ہیں وہ جہیز لے رہے ہوتے ہیں وہ برات کا کھانا کھلوا رہے ہوتے ہیں تو لڑکی والوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کھلایا تو یہ ساری زندگی تانے دیں گے یہ شخص جس کو آپ نے فل ان دا بلینکس میں کوئی بھی لغب دیا ہے اس کو تو ایسی مجبوری میں پھر وہ کھلا سکتے ہیں کیونکہ فسادات کی وجہ سے اس کو غلط کہا جاتا ہے ناجائز کہا جاتا ہے بعض دفعہ نہ کھلانے میں بیٹی کا مستقبل تباہ ہو رہا ہوتا ہے جہیز نہ دینے میں اور برات کا کھانا نہ کھلانے میں تو ایسی مجبوری میں وہی حکم ہوگا جو رشوت کا حکم ہے کہ جیسے مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے تو یہاں بھی گنجائش ہے پھر مجبوری میں